اسلام علیکم آپ چھوٹے پمانے پہ پرندے پال رہے ہیں یا بڑے پمانے پہ دونوں صورتوں میں گرمیوں کے دوران پولٹری برڈز کے اجسام میں پانی تیزابیت اور دیگر رتوبتوں کا توازن برقرار رکھنا بہت ضروری ہے اور اگر آپ کے پرندوں کو گرمی کی شدت کی وجہ سے ہنگامی صورتحال کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو اس صورت میں استعمال ہونے والی اشیاء کا بہو بھی علم رکھنا بھی ضروری ہے لہٰذا آپ اس ویڈیو کو اس لیے دیکھیں گے کہ اپنے جانداروں کی تعداد کے حساب سے انتہائی آسان اور سستے ترین تریکو سے لے کر مختلف انٹی بیکٹیریلز اور دیگر گرمی کا تناؤ حتم کرنے والی اشیاء کا استعمال سیکھ کر موسم گرمہ میں اپنے فلاک کی بہتر نشنما کر سکے تاکہ پیداوار بڑھانے انڈو کے سائز میں کمی کو روکنے کے ساتھ ساتھ موسم تدابی رہتیار کر کے مختلف مسائل سے برندو کو بچا کر ان کی اموات کی روک تھام کے سلسلے میں ذمہ داری سے اپنا کام جاری رکھ سکے گرمیوں میں اکثر پولٹری برڈز میں جو نمائیہ مسائل دیکھنے کو ملتے ہیں ان میں سے ایک ان کی آنتوں کی سوزش کا ہے جسے ہم انٹرائیٹس نیکروٹک انٹرائیٹس کا نام دیتے ہیں مختلف جلدی امراض سانس کے مسائل دھیر سارے بیکٹیریل انفیکشنز لہٰذا بہت سے فارمز پہ کامیابی سے یا تو ویرجینیا مائسین یا ایریتھرو مائسین دونوں میں سے کسی ایک کا بطور احتیاط پریونشن کے طور پہ پرہیز کے طور پہ استعمال کروایا جاتا ہے تاکہ یہ مسائل ان کے جانداروں میں نہ آئیں اور گھریلو چیکنز یا کمرشل پمانے پہ پولٹری فارمنگ کے دوران موسم گرمہ میں ایسے بہت سے کیسیز آتے ہیں کہ جہاں پہ کوکسی کی وجہ سے جاندار متاثر ہوتے دکھائی دیتے ہیں لہٰذا اگر آپ گھریلو پمانے پہ پولٹری برڈز کی پرورش کر رہے ہیں تو حلدی کا استعمال اور اگر آپ بڑے پمانے پہ ورکنگ کر رہے ہیں تو اس صورت میں یا حلدی یا انٹی کوکسی جل ڈرگز کا استعمال کروانا ہے ویڈیو میں اگلے ڈیڑھ سے دو منٹس کے دوران آپ کے ساتھ وہ والے ایجنٹ شیئر کیے جا رہے ہیں جن میں سے کسی بھی ایک کو اگر آپ گرمیوں میں اپنے پاس تستیاب رکھتے ہیں تو ہنگامی صورتحال میں پرندو کو ہیٹ سٹریس سے باہر نکالنے کے لیے یوز کروا سکتے ہیں سب سے پہلے آپ کے پاس کوئی نہ کوئی انٹی آکسیڈنٹ موجود ہونا چاہیے یعنی جو گرمی کے اتناوں سے آپ کے پرندو کو بچانے دباؤ سے نکالنے میں اپنا کردار بہو بھی ادا کرے انٹی آکسیڈنٹ وائٹامنز کے نام سے وائٹامن اے وائٹامن ای وائٹامن سی اپنے پاس پیشگی میں اثر رکھیں ویسے تو آپ کے پرندے انہیں اپنے اجسام میں بھی تیار کرتے ہیں اور غزہ کے ذریعے بھی وائٹامنز حاصل کر کے اپنے جسم میں حضم کرتے ہیں لیکن چونکہ بعض اوقات گرمی کی شدت کے باعث پولٹری برڈز کم غزہ کھاتے ہیں لہٰذا وائٹامنز کی مقدار بھی کم ہی حاصل ہوتی ہے اور اگر پرندے گرمی سے ہیٹ سٹریس ہیٹ سٹروک کے باعث شدید متاثر ہونے لگے تو وہ اپنے اجسام میں بھی ان اہم وائٹامنز کو نارمل طریقے سے تیار نہیں کر پاتے تو پہلا آپ کے پاس یہ ہوگا کہ آپ انٹی آکسیڈنٹس کو اپنے پاس دستیاب رکھیں یہ بھی نہیں تو بی ٹین ہونا چاہیے بی ٹین بہت سے غزہی اجزاء کا زبردست امیزہ ہے جسے آپ خوراک میں یا پانی میں ہیٹ سٹریس کو گرم موسم کے تناؤں کو ختم کرنے کے لیے حاصل طور پہ گرم علاقوں گرم جگو پہ رکھیں برڈز کے لیے یوز کرواتے ہیں یہ بھی نہیں تو پوٹاشیوم کلورائیڈ یا ملٹی وائٹامنز کے ساتھ منرلز یا بائیوٹین یا الیکٹرولائٹس یا سوڈیم بائی کاربونیٹ ایسکاربی کیسڈ وائٹامنز سی کے نام سے یا گلوکوز یا او آر ایس اپنے پاس دستیاب رکھیں خود کو کنفیوز نہ ہونے دیں یہ جتنے بھی ایجنٹ شیئر کیے ہیں ان میں سے کسی ایک کو اپنے پاس دستیاب رکھنا ہے اب اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ محسوس کرتے ہیں کہ بوقت ضرورت آپ ان میں سے کسی ایک کو استعمال کروانے میں ناکام رہے ہیں تو ایسی صورتحال میں آپ کو ساتھ کوئی نہ کوئی لیور ٹونک لازمی استعمال کرنا ہے کیونکہ شدید گرمی میں حبس والے موسم میں جگر بہت جلد متاثر ہو جاتا ہے لہٰذا جگر کی صلاحیت کو برقرار رکھنے کے لیے آپ کے پاس کسی بھی نام سے کوئی بھی اچھا لیور ٹونک موجود ہے تو اس کو اوپر لکھی ہوئی ریکمنڈی ڈوز کے مطابق اپنے پولٹری برڈز میں محسوس درانیاں کے لیے لازمی استعمال کروائیں ذہن میں رہے کہ لیور ٹونک تب استعمال کروانا ہے جب آپ اپنے برڈز کو ہیٹ سٹریس سے نکالنے میں تاہیر کام ظاہرہ کریں اندر سے ان کا جگر حراب ہونے لگے تو اب آپ ان کے لیے جگر کی صلاحیت بڑھانے مستحقیم رکھنے کے لیے دعا یوز کروائیں گے اس موسم میں ذرا سی تاہیر کام ظاہرہ ہو جائے تو پرندو کے پینے والا جو پانی ہے اس کا درجہ حرارت بڑھنے کی وجہ سے پانی میں مختلف جرسوں میں کٹھے ہونے لگتے ہیں لہٰذا آپ نے پانی کی ڈس انفیکشن کرنی ہے پانی کی جراسیم کشی ہر حال میں کروانی ہے اس کے لیے چاہے آپ نیلیٹی کی یوز کروائیں یا بلیچ یا اپنے پاس موجود برڈز کے اجسام میں گدلہ پانی پینے کی وجہ سے جو ایکولائی اور پھپوندی وغیرہ کٹھی ہو چکی ہے اسے نکالنے کے لیے آپ لیسن کا یوز کریں پھر سے عرض کرتا چلو کہ اگر آپ بار بار پانی تبدیل کروا رہے ہیں اپنے پولٹری برڈز کو تازہ پانی مہویا کرتے ہیں ڈرنکنگ سسٹم کی بقاعدہ ڈیسنفیکشن کروائے رکھتے ہیں تو ایسی صورتحال میں آپ کو واتر کلورینیشن یا دیگر اشیاء کو پانی میں شامل کرنے کی ضرورت نہیں اس موسم میں اگر آپ پرندو کی ویکسین کروانے لگے ہیں تو ویکسین کو اچھے طریقے سے ہینڈل کرنا انتہائی اہم مرحلہ ہے اپنے پاس لاکر اسے باقاعدہ درجہ حرارت پر سٹور کریں یعنی کم سے کم دو ڈگری سیلسیس دو سے آٹھ کے درمیان کسی بھی ٹمپریچر پہ آپ ویکسین کو زہیرہ کر سکتے ہیں بہتر حکمت عملی یہی رہتی ہے کہ ویکسین کی کم سے کم زہیرہ اندوزی کی جائے گرمیوں میں پولٹری برڈز کے نیچے موجود بستر کے حوالے سے محتاط رہیں موسم گرمہ میں پرندو کے لیے مناسب بستر کو منتحب کرتے وقت آپ کے ذہن میں یہ اہم پہلو لازمی ہونے چاہیے جس بھی بستر کا انتہاب کریں کہ ٹوکڑے ہونے چاہیے بستر پرندو کی بیٹھوں کو اپنے اندر اچھی طرح سے مکس کرنے کی صلاحیت رکھیں نمی کو جلد سے جلد اپنے اندر جذب کرنا اور پھر بلا تاہیر باہر نکال دینا یہ بستر کی حاصیت ہونی چاہیے بستر یعنی بیڈ دیر پا ہونا چاہیے اتنی جلدی خراب نہ ہو اس بیڈ میں فنگس پھپوندی وغیرہ آسانی سے نشنمان نہ پا سکیں آرام دے رہے توجہ کیجئے گا کہ بعض اوقات دیکھنے میں آتا ہے کہ بہت سے پرندو کے نگران حضرات بطور بستر مٹی بیچھاتے ہیں اور اس مٹی پہ چوزہ ڈال کر محصر مدد کے بعد چیکنز کو فروخت کر دیتے ہیں اب مثال ہے نہ چوزو کو مسئلہ درپیش آتا ہے نہ چوزو کے نیچے مجود مٹی کی حالت غراب ہوتی ہے تو اس کی دو وجوہات ہیں ایک یہ کہ چھوٹی عمر کے چیکنز کی بیٹ کا سائز چھوٹا ہوتا ہے اس لیے مٹی کی حالت زیادہ حراب نہیں ہوئی اور دوسرا یہ کہ چیکنز اس بستر پہ مختصر مدد کے لیے رہے مشکل تو وہاں درپیش آتی ہے جہاں بیٹھے بھی بڑے سائز کی ہوں اور کچھ پرندے پتلی پانی نمہ بیٹھے کر کے بھی بستر کی حالت بگاڑنے لگیں سردی گرمی بہار ہزا کام نمی زیادہ نمی جیسے تمام پہلو سے گزرنا پڑے پرندو کا جسمانی سائز وزن بھی زیادہ ہونے لگے حرکات و سکنات بھاگ دوڑ پرندو کے چلنے پھرنے کی وجہ سے بستر پریس ہوتا رہے تب ڈیڑ یا دو یا اڑھائی سالوں کے بعد آپ کسی کامیاب نگران سے اچھے بستر کے بارے میں سوال کریں گے تو اس کے ریمارکس اس کا جواب اور تجربہ سب کے لیے قیمتی ہوگا بجائے اس کے کہ وہ دو چار دس پچاس پرندو کو کچھ عرصہ کے لیے کسی بھی میٹیریل پہ پال کر اس بستر کو حتمی تصور کر لے اصول بنا لے اور دوسروں کو بھی مشورہ دے کہ یہی کام کریں یہی بستر مطحب کریں یہ بہتر ہے پرندو کی زندگی کا کوئی بھی مرحلہ ہو مرگیوں کی کوئی بھی نسل ہو اگر آپ ان کے لیے درست بستر کا انتحاب کر لیتے ہیں تو آپ بہت سے مسائل سے پیش کی چھٹکارہ حاصل کرنے امراض کنٹرول میں رکھنے جانداروں کی اچھی جسمانی نشنمہ اور بہترین کارکردگی کو یقینی بنانے میں کامیاب رہیں گے آپ پرندو کے نیچے جالی رکھیں یا گتہ لکڑی کا برادہ رکھیں یا چاول کا چھلکہ توری ڈالیں یا ریت یا مٹی بچھائیں تو آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ بہترین قسم کا بستر وہی ہوتا ہے کہ جو کسی بھی وجہ سے اگر حراب بھی ہونے لگے جس میں زیادہ مقدار میں پانی بھی کٹھا ہونے لگے یا جس میں روڑیاں بننے لگ جائیں تو اسے دوبارہ سے بہتر حالت میں لانا آپ کے لیے قدر آسان ہو اس لیے اس موسم میں بھی تجویز کیا جاتا ہے کہ چاول کا چھلکہ استعمال کریں اور چاول کا چھلکہ استعمال میں لانے سے پہلے اس کی باقاعدہ ڈیس انفیکشن جراسین کشی کریں کہیں ایسا نہ ہو کہ پرانا زہیرہ شدہ بستر جس میں فنگس پپوندی ٹاکسنز اور دیگر زہریلے کیمیکلز اکٹھے ہوں اپنے فلاک کے نیچے بچھا کر مختلف مسائل کا سامنا کریں صفائی ستھرائی جراسین کشی اور بار سیکیورٹی یعنی قیمتی جانداروں کی زندگی کے تحفظ کے حوالے سے محتاط رہیں اپنا حیال رکھیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ